بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل کو تسلیم کیا تو ایران قطر اور سعودی عوام مجھے قتل کر دیں گے اسرائیلی نزاد امریکی کاروباری شخصیت حائم سابان نے دعویٰ کیا کہ انہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو انہیں انہی کے لوگ قتل کر دیں گے اسرائیلی اغبار کے مطابق حائم سابان نے امریکہ کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی انتخابی موہم کی سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سعودی ولی اہد نے کہا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک بہرین اور متحدہ ربیمارات کی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں ایران قطر اور سعودی عرب کے لوگ قتل کر دیں گے حائم سابان نے کہا کہ سعودی فرمان رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ دو ہزار دو میں پانے والے امن مہائدے کو نافذ کیا جائے اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیب کرتا ہے تو حرمین شریفین پر اس کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور ترکی اور ایران کو انہیں متنازہ بنانے کا موقع مل جائے گا اسی طرح ترکی ایران آج کل سعودی عرب کے خلاف ہر محاص پر کڑے ہیں ان کے ساتھ قطر بھی اس اتحاد میں شامل ہیں اور پاکستان بھی اس اتحاد کا حصہ بننے جا رہا ہیں سعودی عرب چونکہ امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کا حصہ بن چکا ہے تو دوسری جانب روس چائنہ پاکستان قطر ترکی اور ایران ایک الگ اتحاد قائم ہو چکا ہے جو سعودی عرب کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے محمد بن سلمان کو یہ خوف کھایا جا رہا ہے کہ میں نے اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ان ممالک کے لوگ یا ہمارے اپنے ہی سعودی عوام مجھے خود ہی قتل کر دیں گے میرے اپنے جو گارڈز ہیں اگر ان کو موقع ملا تو وہ بھی مجھے قتل کر دیں گے حالانکہ وہ بھی مارے جائیں گے مگر وہ سمجھیں گے کہ ہم شہید ہوئے اور وہ مجھے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے محمد بن سلمان بھی شدید خوف کا شکار ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے میں مگر پیسہ سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے اس لیے سعودی عرب اور اسرائیل اور امریکہ کا اتحاد قائم ہو چکا ہے موسیقی